بڑتی سموک پر پنجاب میں کل سے ہفتے تک تاتیل کا اعلان اطلاق لاہور ڈیویزن گجاوالہ وزیر آباد ننکانہ صاحب اور حافظ آباد پر ہوگا تمام سکول کالجز اور سرکاری دفاتر بند رہیں گے ہفتہ اور اتوار کو مارکیٹیں بند رہیں گی ہوترالز اور سیرمہ گھر جمعہ ہفتہ اتوار بند رہیں گے پابندی کا اطلاق پاکس پر بھی ہوگا تین دن شادی گھر کھلے رہیں گے پنجاب حکومت کا صوبے میں محلیاتی امرجنسی کا نفاظ کا اعلان وزیر آلہ محسن نقفی کہتے ہیں اس وقت لاہور دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے شہری کچھ دن لاہور سے باہر گھومنے چلے جائے سموک کے تداروں کمیشن لاہور سموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن 713 کے چالان اور 313 گاڑیوں بند کرا دی گئیں مٹی، ریت، بھوسے وغیرہ لے جالے والی گاڑیوں کو مکمل دھاپنے کا حکم شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی چیکنگ ٹیمیں تائنات رات کے عقاد میں بھی پیٹرولنگ بڑھا دی گئی نگران وزیرالہ پنجاب کی آٹھویں تھل ڈیزرٹ ریلی کی منظوری محسن نقفی نے ریلی کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت کر دی دو سو کلومیٹر، تھل ڈیزرٹ ریلی، کوٹ عددو اور لئیہ کے اصلاح میں منعقد ہوگی ریلی کل سے شروع ہو کر بارہ نومبر کو ختم ہوگی ریلی کی ٹرافی کی تقریب رونمائی آج ہوگی وزیرالہ محسن نقفی کی زیرست دارت جلاس تھل ڈیزرٹ ریلی کے انعقاد کے انتظامات کا جائزہ اور الیکشن کمیشن میں ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سامات کا چھٹا روز شہید بین ازیر آباد، لارکانہ، سوابی اور فیصل آباد کی حلقہ بندیوں پر اعتراضات سنے جائیں گے سرگودہ، میاں والی، تھٹا، اپردیر اور کر کی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کو سنا جائے گا تب ہم سوبوں اور اسلام آباد کے لیے مجموعی طور پر 1324 اعتراضات جمع کرائے گئے اعتراضات کی سامات کے بعد 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کے حتمی اشترات کر دی جائے گی موسیقی